سلام علیکم ویوارز تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرتکل جاب ویزا تو بہت کسچنس اس بارے میں کرتے ہیں کہ جاب سیکر ویزا ایزی ہے ڈیفیکلٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پرتکل جاب سیکر ویزا بہت ہی ایزی ہے لیکن سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ اپائنمنٹ کیا رہی ہے پاکستان میں اپائنمنٹ نہیں مل رہی اگر انڈیا بنگلہ دیش یا کسی اور کنٹری میں مل رہی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن پاکستان کا کرنٹ اسٹیٹس یہ ہے کہ یہاں پہ اپائنمنٹ نہیں مل رہے تو جاب سیکر ویزا کے لیے آپ اپلائی کیسے کریں گے اس کا بہت ہی ایزی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نیچے ایک ویب سائٹ دی ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈیکلیریشن ریکویسٹ کریں گے پرتکل کو تو جیسے آپ ڈیکلیریشن ریکویسٹ کریں گے ویدن 48 آورز آپ کو ڈیکلیریشن مل جائے گی وہ ڈیکلیریشن آپ کو لینی ہے پولیس کریکٹر سرٹیفیکٹ لینا ہے ویلیڈ پاسپورٹ ہو چار سے پانچ لاکھ کی اسٹیٹمنٹ ہو زیادہ نہیں ہو جو کہ تقریباً دو تین ہزار یورو ہوتے ہیں تو یہ آپ ریکوائرمنٹ جیسے آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ ریکوائرمنٹ آپ اپنی ایم بیسی یا کاؤنسلیٹ اپنے کنٹری میں دے سکتے ہیں تو جو پاکستان میں اپلائے کرتے ہیں تو وہ پورٹگل کی ویب سائٹ اس کو چیک کرتے رہے کہ جیسے ہی اپائنمنٹ آویلیبل ہوتی ہے تو وہ اپائنمنٹ لے کے جاب سیکر ویزا فائل اپلائے کریں تو یہ بہت اچھی اپارچونٹی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فور منت کا ورک جاب سرچ ویزا مل جاتا ہے ورک سرچ ویزا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پورٹگل آئیں گے اور یہاں پہ جاب سرچ کریں گے جو کہ کسی بھی کٹیگری میں ہو ضرور بھی نہیں ہو کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو آپ کسی بھی کٹیگری میں جا سکتے ہیں ویٹر کی کٹیگری بار ٹینڈر کلر پینٹر یا پھر آپ اگری کلچر بہت زیادہ ہے پورٹگل میں وہ آپ کو بہت زیادہ ورک مل جائے گا وہاں پہ تو کوئی بھی آپ کو کام مل جاتا ہے تو وہ آپ کا جو جاب سیکر ویزا ہے وہ کنورٹ ہو کے ہو جائے گا ورک ویزا تو جو نیچے لنک دی گئی ہوئے اس پہ جا کے آپ ڈیکلیریشن اپلائے کریں اور جو میں نے ریکوائرمنٹ مینشن کی ہے اس کو آپ کمپلیٹ کریں اس کے بعد پھر جو ہے جاب سیکر ویزا کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو تینک یو سو مچ میں اسے ہی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں گا میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیں شکریہ